ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر وافیہ سے ہوں گے جو لوگ بھی مر اللہ تعالیٰ ان کو سہاتھ کامل عطا فرمائیں آمین اس دعا کے ساتھ آج کا علاق کرتے ہیں شروع لے جی الحمدللہ گلگانی کی اوپر ہم کڑی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن آ ہی گئے جب میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا انشاءاللہ سردی آئیں گے اور میں آپ کے ساتھ مزی مزی کے ویلاغ شیئر کرتا رہوں گا تو آئیے جی دس پندرہ منٹ کے بعد گلگانی شروع ہونے والی ہے پوری پراسس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ گل کس طرح بنائی جاتی ہے کس طرح شربت تیار کیا جاتا ہے آپ نے ویلاغ کو سکپ نہیں کرنا ہے لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کرنا ہے انفارمیٹر اور شیئر انگیں اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تیل ڈالا جا رہا ہے تیل ڈالا گیا 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 موسیقی اس کو یہاں پرچانا جائے گا تازہ شربت الحمدللہ بول کی دو بردست فریش اور تازہ آئیے آپ بھی پیئے بلکل فریش فری آف کارس اور تازہ جوز گنے کارس الحمدللہ بھی دین ابھی اس کی اوپر جتنا بھی گند آ رہا ہے تو اس چاند کی ذریعے اس کو چنا جاتا ہے اور وہاں پر ڈالا جاتا ہے اور اس کی صفائی ہو رہی ہے گڑ کی صفائی ہو رہی ہے اور یہ گند اس ٹکری میں آ جاتا ہے اس ٹکری سے پھر باہر کی طرف جاتا ہے اور گند صاف کرنے کیلئے یہ سوڑا اور رنگات استعمال کیا جاتا ہے اس کی ذریعے سے گڑ کی صفائی آ جاتی ہے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگ جلانی کی جگہ جو یہاں پر آگ جلائی جاتے ہیں اور وہاں پر گڑ تیار ہوتی ہے السلام علیکم آلے جی شفٹ تبدیل ہو گئی بھائی صاحب چل رہے ہیں اور ابھی آخ کار رہے ہیں اور ابھی عارف اللہ یہاں پر آگ جلا رہے ہیں اور اندر پر گڑ تیار ہو رہی ہیں اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر یہ خوشک اندن پڑا ہوتا ہے اس سے یہاں پر آگ جلائی جاتی ہے اور جب آگ جلائی جاتی ہے تو اندر سے گڑ پکتی رہتے ہیں الحمدللہ جو اندن یہاں پر جل جاتا ہے تو اس کیلئے جو راک بن جاتا ہے تو راک کہاں پر ہوتا ہے راک کی جگہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ ہے وہ راک کی جگہ یہ دیکھ تو یہ ہے وہ راک کی جگہ اوپر آگ جلائی جاتی ہے نیچے راک آ جاتا ہے یہ دیکھ یہاں ہے ساری کی ساری راک جب راک یہاں پر جمع ہو جاتا ہے تو اس کو اس سائٹ پر رک دیا جاتا ہے یہ دیکھ تو یہ ہے سارا کا سارا راک اور جو گن اندر اندر ٹکری پر ہوتا ہے تو وہ گن نیچے آ جاتا ہے سائٹ پر اس پائپ کی ذریعی اور یہ خوشک اندن کہاں پر سکایا جاتا ہے آئیے وہ جگہ بھی آپ کو دیکھا دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کلے میدان میں رک دیا جاتا ہے پہلا دیا جاتا ہے ان سائٹوں پر پھر جب یہ سوک جاتا ہے تو یہاں رک دیا جاتا ہے اور یہاں پر اندن جلانے کے کام آ جاتا ہے جو اندر اس کی ذریعی گن پکائی جاتی ہے الحمدللہ ہر بھی ہو رہا ہے چائے کا وقفہ اور بھی گنیں آ گئے ہیں گنیں آتے ہیں اور دڑا تا اس سے یہاں پر گڑ بنائی جاتی ہے اور آپ لوگوں تک مارکیڑوں تک پہنچ جاتی ہے ہائے 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 الحمدللہ الحمدللہ گڑ لاسٹ مراحل میں ہے الحمدللہ ابھی اس سے بچیں گی بھی کیوں کہ نقصان نہ ہو جائے کافی گرب ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گی کیوں گے اگر آپ کے ہاتھ پہ لگایا کا سکن بھی خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں جی بھائی صاحب کے ہاتھ پہ لگا ہے تو اس سے کافی زخم بھی ہوا ہے اور چمڑا بھی اتر ہوتا ہے یہ وسیع اللہ صاحب جو گڑ کے ایکسپرٹ ہے اور سارا کا سارا گرگانی اس کی اوپر چلتا ہے اور سارا ایڈمنسٹریشن وسیع بھائی نے کنٹول کیا ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبہاناللہ ماشاءاللہ سارا گڑ یہاں پر آ گیا ہے اور ابھی اس کو سکایا جا رہا ہے اس چمچے کی اوپر اس کو ہم اپنے زبان میں بولتے ہیں اس کو ہم پشت و زبان میں رمبے بولتے ہیں ابھی رمبے کی ذریع اس کو سکایا جا رہا ہے اور گلرحمان استاد نے میرے لی ایک خوبصورت سا گنہ تیار کر دیا ہے وسیع اللہ بھائی پشت و ایبان رہے کہ لڑا لے کرتا ہے تو الحمدللہ گلرحمان بھائی میری لی ابھی گنہ تیار کر رہا ہے کہ آپ نے آئرہ کیلئے یہ لے جانا ہے یہ خوبصورت سا گنہ تو انچاللہ یہ بچوں کا لے جائیں گے ماشاءاللہ بسم اللہ رحمان سلام زبال الحمدللہ زباللہ زبال 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 الحمدللہ الحمدللہ اور یہ ہے اس کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گل سو گئی ہے اور پھر اس طرح سارا کا سارا گوڑ اس طرح کی بوریوں بند کر دیا جاتا ہے مکمل سیل کر دیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لک ہے الحمدللہ اس سارے پراسٹر میں تقریباً تین سے چار گھنٹے اس پراسٹر میں لگتے ہیں الحمدللہ تو یہ تی گھڑ بنانے کی پوری پراسٹر امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹی اور شیرنگ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تین چار گھنٹے اس گھڑ گانے کی اوپر تھے صرف اپنے بہنبائیوں کیلئے کی ہے کہ انفارمیٹی اور شیرنگ اپنے بہنبائیوں کے ساتھ شیر کرے لگ اچھا لگا ہے تو فرنڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیر کریں اسی کے ساتھ اپنے بھائی حفیظ اللہ کو دیجئے اجازت بہت سارے دعاوں کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں لائک کمنٹس اور شیر ضرور کریں اللہ حافظ یہ والا گناہ باقی بھی چوسیں گے اور ٹنڈ بھی کافی ہو رہی ہے کیوں کہ ابھی تو سورج اوپر ہکڑا ہے لیکن ہم نے اپ پر پہن لیا ہے ہاں آپ کی لئے تازہ تازہ گھر تازہ تازہ گھر جاواز یام یام